سیفی وائز کے معزز ناظرین السلام علیکم شہنشاہ اکبر بے اولاد تھے انہیں بزرگ شیخ سلیم چشنی نے دعا دی کہ اللہ تمہاری اولاد کی عرضو پوری کرے مورخین نے لکھا ہے کہ پندرہ سو انتر میں پیدا ہونے والے بچے کا نام انہی بزرگ کے نام پر سلیم رکھا گیا تھا جو بعد میں نور الدین جہانگیر کا لقب اختیار کر کے تخت پر بیٹھا نور الدین جہانگیر تیس اگست انیس سو انتر کو فتح پر سیکری میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی اکبر اعظم کی سولہ سو پانچ میں وفات کے بعد چہزادہ سلیم نور الدین زنگی کے لقب سے تخت نشین ہوا اس نے کئی مفید اصلاحات نافذ کی کان اور ناک ہاتھ وغیرہ کانٹے کی سزائیں منسوخ کی شراب اور دیگر نشاور اشیاء کا استعمال حکمن بند کیا کئی ناجیز محصولات ہٹا دیے خاص خاص دینوں میں جانوروں کا زبیہ بند کر دیا پریادیوں کی داد رسی کے لیے اپنے محل کی دیوار سے ایک زنجیر لٹکا دی جسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا جہانگیر کی چہیتی بیوی نور جہان امور سلطنت کے امور میں مداخلت کرتی تھی جس کی وجہ سے بہت سے عمراء جہانگیری دربار سے بدزن ہو گئے اور دربار میں کئی عمراء کی عام درفت بند ہو گئی نور جہان چاہتی تھی کہ تخت دہلی پر اس کا داماد شہزادہ شہرجار رونک افروز ہو مگر دوسری طرف شہزادہ خرم بھی تخت کا طلبگار تھا اس لیے دو فرقے بن گئے جس سے مغل عمراء میں پھوٹ پڑ گئی مغل افواج کا سپہ سالار محابت خان تھا جو مغلوں کا وفادار خادم تھا مگر اس کا جھکا ہو شہزادہ خرم کی طرف تھا جس سے نور جہان نے شہنشاہ جہانگیر کو اس کے خلاف کر دیا محابت خان کو دربار میں طلب کر کے اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا اس کی بیٹی کا جہاز زبد کر لیا گیا جہانگیر جب کشمیر جا رہا تھا تو راستے میں محابت خان نے بغاوت کر دی مغل فوج اس کے ساتھ تھی اس لیے اس نے بہ آسانی جہانگیر کو قید کر لیا حالات میں نور جہان اور اس کے بھائی عاصف جہان نے بھی خود کو محابت خان کے حوالے کر دیا محابت خان ایک بلند پایا جرنیل تھا مگر ساجسوں اور مکارانہ چالوں سے بے بہرا تھا نور جہان نے چند دنوں میں مغل فوج کے بڑے حصے کو اپنے ساتھ ملا لیا جس سے مغل فوج میں پھوٹ پڑ گئی محابت تنہا رہ گیا اس نے فرار ہو کر جہان بجائی سولہ سو چھے میں اس کے سب سے بڑے بیٹے خسرو نے بھی بغاوت کر لی اور آگرے سے نکل کر پنجاب تک جا پہنچا جہانگیر نے اسے شکست دی سکھوں کے گورو ارجن دیو بھی جو خسرو کی مدد کر رہتے شاہی عطاب میں آگئے شاہ نے گورو ارجن دیو کو قید کر کے بھاری جرمانہ آید کر دیا جس کو گورو نے ادا کرنے سے معذرت کی گورو کو شاہی قلعہ لاہور میں قید میں ڈال دیا گیا ایک روز گورو نے فرمیش کی کہ وہ دریائے راوی میں اشنان یعنی غسل کرنا چاہتے ہیں انہیں اس کی اجازت دے دی گئی غسل کے داران گورو ارجن دیو نے دریائے میں دوبکی لگائی اور اس کے بعد وہ دکھائی نہ دیے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے دریائے راوی میں ڈوب کر خود کشی کر لی جس مقام پر گورو نے دریائے میں چھلانگ لگئی وہاں سکھوں نے اس کی سمادھی بنا رہی ہے اس واقعہ سے مغلوں اور سکھوں کے درمیان نفرت کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں وسیع پیمان پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا سولہ سو چودہ میں شہزادہ خورم شاہ جہان نے میوار کے رانہ عمر سنگ کو شکست دی سولہ سو بیس میں کانگڑا خود جہانگیر نے فتح کیا سولہ سو بائیس میں کندھار کا علاقہ ہاتھ سے نکل گیا جہانگیری کے زمانے میں انگریز سر ٹامس رو سفیر کے ذریعے پہلی بار ہندوستان میں تجارتی حقوق حاصل کرنے کی نیت سے آئے سولہ سو تئیس میں خورم نے بغاوت کر دی کیونکہ نور جہان اپنے دامان چھہ جاہ کو ولی اہد بنانے کی کوشش کر رہی تھی آخر سولہ سو چھبیس میں باپ اور بیٹے میں سلا ہو گئی بادشاہ جہانگیر اپنی تزک جہانگیری میں لکھتے ہیں کہ عطر غلاب میرے اہد حکومت میں ملکہ نور جہان کی والدہ نے ایجاد کیا تھا جہانگیر مسوری اور فنون لطیفہ کا بہت شوقین تھا اپنے حالات کی ایک کتاب تزک جہانگیری میں لکھتے ہیں اسے شکار سے بھی رغبت تھی شراب نوشی کے باعث آخری دنوں میں بیمار رہتا تھا محبت خان کی قید سے رہائی پانے کے بعد جہانگیر زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا گرمیوں کے موسم میں اس نے کشمیر میں قیام عرصہ وہاں مقیم رہنے کے بعد سولہ سوستائیس میں کشمیر سے واپس آتے وقت راستے ہی میں بھمبر کے مقام پر انتقال کیا اس کی میت کو لاہور لائے گیا جہاں دریائے راوی کے کنارے باغ دل کشا لاہور موجودہ شادرہ میں دفن ہوا یہ مقام اب مقمرہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہے ناظرین یہی تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کے بارے میں کومنٹ ضرور دیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا والسلام